السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خرید و تافت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اردو الفاظ اور ان کے معنی کا پارٹ نمبر 16 پارٹ نمبر 16 انشاءاللہ پڑھیں گے اور چونکہ 15 پارٹس ہو چکے ہیں اور تقریباً ایک ویڈیو میں ٹارگیٹ ہوتا ہے 15 الفاظ کے معنی بتانے کا تو زائد سے بات ہے کہ اگر آپ نے 15 پارٹس دیکھے ہیں تو کافی حد تک آپ کو اردو الفاظ کا جو زخیر آئے ہو وہ حاصل ہو چکا ہوگا اور دیکھیں ایک اور بات کہ اردو الفاظ جب آپ کو سمجھ میں آئیں گے اور اردو الفاظ کے جو اعراب ہے وہ بھی آپ اگر سن لیں گے تو سب سے بڑی جو پریشانی آتی ہے اردو میں وہ آپ کے دور ہو جائے کیونکہ بہت ساری لوگ اردو پڑھنے میں الفاظ ہی میں اٹکتے ہیں جیسے کاکک کو اس میں نہیں اٹکتے اس نے اس نے یہ جو دو غرف کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہیلپنگ ورڈ ہوتے ہیں اس میں لوگ زیادہ تر نہیں اٹکتے بلکہ جو الفاظ ہوتے ہیں جن کا تعلق یا تو عربی سے یا فارسی سے ہوتا ہے انہی الفاظ میں وہ اٹک جاتے ہیں اراب لگانے میں یا پھر ان کا مانا سمجھنے میں تو اگر آپ اردو الفاظ کی جو ویڈیوز ہیں یہ مکمل جو سیریز بن رہی ہے ابھی پندرہ پارٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ زوجل مزید اسے اور زیادہ پارٹس اپلوڈ کیے جائیں گے تو آپ اسے بھی دیکھیں تو آئیے پارٹ نمبر سولہ شروع کرتے ہیں تو دیکھیں اردو میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ قائدہ ٹھیک ہے قوف سے ہے نا قائدہ آپ دیکھ لیجئے سکرین پہ تو قائدہ کا معنی ہوتا ہے رولز ٹھیک ہے رولز ہے نا جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آپ قائدہ سکھئے تو قائدہ یعنی جو اس کے رولز ہے قانون ہے قوانین ہے وہ سکھئے دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک تو بیزک جو چیزیں ہوتی ہیں اسے بھی قائدہ کہا جاتا ہے جیسے اردو قائدہ پڑھئے تو وہ بیزک ہے مدنی قائدہ عربی کے لیے بیزک ہے تو یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اسے یاد رکھنے کی کوشش کیجئے اسی طرح آپ نے سنا ہوگا زیادہ تر یہ تقریر اور اسپیچ وغیرہ میں آپ نے سنا ہوگا اردو میں جو لوگ بیان اور تقریریں کرتے ہیں کہ لیہازہ تو یہ جو لبز ہے لیہازہ تو لام کا معنی ہوتا ہے لیے اور ہازہ معنی اس ٹھیک ہے تو اس کا معنی لیہازہ کا معنی کیا ہوگا اس لیے تو بہت سارے مقررین جو ہوتے ہیں تقریر کرنے والے وہ بولتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہئے لیہازہ اب آپ تو جو لبزیں لیہازہ بولتے ہیں اس کا معنی کیا ہوگا اس لیے یا پھر اس وجہ سے ٹھیک ہے تو اسے بھی آپ یاد رکھئے اسی طرح اردو میں ایک اور لفظ بولا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا باز کہتے ہیں باز لوگ یا باز انسان تو باز کا معنی ہوتا ہے باز وہ اردنے والا باز نہیں ٹھیک ہے یہ باز زود سے آتا ہے عین آتا ہے بیچ میں باز تو اس کا معنی ہوگا کچھ اور ایک اور مترادی لفظ بولا جاتا ہے چند تو چند کا معنی بھی ہوتا ہے کچھ جیسے چند لوگ یعنی کچھ لوگ باز یعنی کچھ جیسے ہم کہتے ہیں some s o m e انگلیش میں کہا جاتا ہے some time کچھ time باز اوقات ہے نا باز اوقات یعنی کچھ time some time ٹھیک ہے اسی طرح اردو میں ایک اور لفظ آپ نے سنا ہوگا سبق وغیرہ پڑھنے میں اردو کے کلاس میں یا عربی کے کلاس میں کہ مشک کرنا تو مشک کا معنی ہوگا بار بار پڑھنا پریکٹس کرنا یا پھر ایکسرسائز کرنا ٹھیک ہے جیسے ریویزن کرتے ہیں ہم سبق کو بعد میں پڑھتے ہیں یا پھر مشک ایک اس کو بھی کہتے ہیں کہ سبق ختم ہونے کے بعد جو باری الفاظ ہوتے ہیں ان کے آسان معنی ہوتا ہے اس کو بھی مشک کہتے ہیں اور پریکٹس کرنا یاد کرنا بار بار پڑھنا ریویزن کرنا ریپیٹ کرنا یہ بہت سارے معنی اس لفظ میں استعمال ہوتا ہے تو کیا اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی مشک کرو یعنی اور اچھے سے یاد کرو پریکٹس کرو ریویزن کرو ایکسے سائز کرو اچھے سے ٹھیک ہے تو اس معنی کو بھی آپ ان معنی کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کیلئے اسی طرح آپ نے سنا ہوگا اردو قائدہ اگر آپ پڑھ چکے ہیں یا اردو کی پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں یا پھر مدرس وغیرہ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ نے سنا ہوگا ہجے کرنا تو یہ چونکہ اسطلہ ہی لفظ ہے ہجے کرنا تو ہجے کرنا کا مانا کیا ہوتا ہے کہ جب اردو یا عربی کوئی لفظ ایسا ہے اسے آپ کو زبر زیر پیش کے نام کے ساتھ پڑھنا اس کا مانا بتا رہا ہجے کرنا یعنی زبر زیر پیش کا نام لے کر پڑھنا جیسے میں ابھی پڑھو اگر شاکر تو شین علیف زبر شاہ تو میں نے جو زبر کا نام لے اس کا مانا ہوگا ہجے کرنا یعنی الگ الگ کر کے پڑھنا زبر زیر پیش جو ایراب ہے اس کا نام لے کر کے پڑھنا اس کو ہجے سے پڑھنا کہتے ہیں اسی طرح اسی مانا میں استعمال ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا اس میں مطلب فرق ہے روا سے پڑھنا تو روا کا مانا ہوتا ہے مطلب سلنگ پڑھنا یعنی ڈائریکٹ پڑھنا یعنی آسانی کے ساتھ یوں سمجھئے کہ زبر زیر اور پیش کا نام لیے بغیر پڑھنا ٹھیک ہے یعنی جیسے میں نے کہا اس کا کوئی ہجے نہیں کیا میں نے اس طرح کوئی آیت ہے قرآن پاک کی عربی میں الحمدللہ رب العالمین تو یہ پوری میں اس کو روا سے پڑھا زبر زیر پیش کا نام نہیں لیا یعنی ڈائریکٹ اسے پڑھا تاب ان دونوں کو یعنی ہجے کرنا اور روا سے پڑھنا روا کرنا ان کا مانا یاد رکھنے کی کوشش کیجئے اسی طرح اردو میں ایک اور لفظ بولا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا شناخت شین شین شناخت کا مانا ہوتا ہے پہچان اور اگر میں آپ کو جملے میں بول کر بتاؤں تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ اپنا شناختی کار بتائیں تو شناخت مانے پہچان کارڈ مانے آئی ڈ تو اپنا آئی ڈی کارڈ تو اس کو اردو میں کیا کہیں گے شناختی کارڈ شناخت یعنی پہچان آپ کی پہچان کے آئی ڈی جو جیسے آدار کارڈ ہے یا ووٹر آئی ڈی یہ دونوں شناخت کارڈ میں مانے جائیے شناختی کارڈ میں اسی طرح ایک اور لفظ اپنا اردو میں سنا ہوگا کہ آپ ترتیب سے کھڑے رہے یا پھر ترتیب سے آئے تو ترتیب کا مانا کیا ہوتا ہے کرم وائز یہ گجراتی ہے کرم وائز یعنی سٹیپ بائی سٹیپ یعنی ایک کے بعد دو جیسے کہتے ہیں بھائی یہ سامان کو آپ ترتیب سے صحیح سے مطلب اپنی جگہ پہ کر دو ترتیب مانے جس جگہ رہتا ہے اس جگہ پہ سامان کو رکھ دینا یعنی ترتیب یعنی شسٹم وائز اس کو اس جگہ پہ رکھ دینا جیسے اگر کہتے ہیں لائن مانگ سب کھڑے بھائی سب ترتیب میں آؤ یعنی ایک کے بعد ایک آؤ سب ایک ساتھ مت آؤ اس طرح اسی کا مطرعادیف لفظ اگر دیکھنے جائے تو بے ترتیب یعنی کوئی ترتیب نہیں کوئی لائن نہیں کوئی سٹیپ بائی سٹیپ نہیں بغیر ترتیب کیا آنا یعنی بلکل ادھر ادھر سے بیچ بیچ میں سے آ جانا اسی طرح ایک اور لفظ اردو میں بولا جاتا ہے حاصل کرنا یعنی حاصل کرنا یعنی مل جانا کہ میں نے حاصل کیا میں نے پا لیا حاصل کیا اسی طرح اردو میں ایک اور لفظ بولا جاتا ہے اپنے سنا ہوگا مشورہ تو مشورہ دینا یا مشورہ لینا تو مشورہ ہے اس کا مناؤ ہوگا suggestion یعنی اپنی رائے دینا suggest کرنا recommend کرنا کہ بھائی آپ یہ کرو یہ کرو صلاح دینا یہ بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح اردو میں ایک اور لفظ اپنے سنا ہوگا مدررس تو مدررس سے پہلا آپ اس کو سمجھیں درس درس کا معنی ہوتا ہے سبق lesson اور مدررس یعنی درس دینے والا یعنی سبق سکھانے والا سبق دینے والا مدررس کا ویسے عام زبان میں اگر مانا لے تو اس کا مانا ہوگا teacher سر اور اگر فیمیل ہے یعنی میڈم ہے تو مدررس یعنی اسلامی بہن مدررس یعنی teach کرانے والے پڑھانے والے وہ اسلامی بہن فیمیل ہے تو مدررس اور مدررس دونوں کے معنیوں کا آپ یاد رکھنے کی کوشش کیجئے اس طرح اردو میں ایک اور لفظ بولا جاتا آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان میں مختلف زبانے ہے تو مختلف جو ہے لفظ اس کا معنی ہوگا الگ الگ مختلف یعنی کئی بہت ساری الگ الگ ہے یعنی الگ الگ قسم کی ہیں مختلف یعنی کئی الگ الگ اسی طرح ایک اور لفظ بولا جاتا ہے قسم جیسے میں نے بولا مختلف قسم تو قسم کا معنی ہوتا ہے category یعنی بہت ساری category مطلب جیسے بھائی آپ کے پاس مختلف قسم کے رنگ ہے یعنی الگ الگ category میں رنگ ہے تو مختلف یعنی الگ الگ قسم معنی categories اسی طرح اردو میں آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے اگر اردو کتاب پڑھ یا پھر اردو میں آپ نے پیپر دیا ہو یا ایکزام دی ہو اس میں آتا ہے کہ مسکورہ بالا جملے تو مسکورہ معنی ذکر کیے ہوئے یعنی لکھے ہوئے ٹھیک ہے رائٹ کیے ہوئے لکھے ہوئے مسکورہ لکھے ہوئے بالا معنی اوپر تو جیسے اگر پیرگراف اوپر ہے تو یہ جو سنٹس ہونی چاہے کہ مسکورہ بالا جملوں کو نقل کرے جملے معنی سنٹس نقل یعنی لکھنا نقل کرے کوپی کرے ٹھیک ہے تو مسکورہ یعنی ذکر کیے ہوئے بالا معنی اوپر تو کیا معنی ہوگا اوپر دیئے ہوئے سنٹس کو لکھے ٹھیک ہے مسکورہ بالا نے اوپر دیئے ہوئے اسی طرح مندرجہ زیل مندرجہ زیل ٹھیک ہے یا مسکورہ زیل یا زیل میں جب یہ لکھاؤ تو اس کا مانا ہوگا نیچے یعنی یہ جو سنٹس ہے یہ جملہ اوپر ہوگا اور جو پیرگراف ہے جو بھی مطن ہے وہ نیچے ہوگی ٹھیک ہے تو عبارت نیچے ہوگی پیرگراف نیچے ہوگا تو اوپر یہ مطلب نوٹس میں ہوگا اوپر جو کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کیجئے اسی طرح ایک اور لبز بولا جاتا ہے اب وہی میں بول رہا ہوں لبز تو یہ لبز بولا جاتا ہے لبز کا مانا ہوتا ہے ورڈ ورڈ لبز الفاظ کا مانا ہوگا ورڈ اور لبز کا مانا ورڈ اور گجراتی میں شبد بھی کہتے ہیں ٹھیک اب انشاءاللہ عزوجل پارٹ نمبر سترہ میں اور مزید اردو الفاظ کے مانا کو جانیں گے تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ